سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں جنت جمشید میں ہوں مدیہ سلیم ہیڈلائنز آپ نے جانے بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور بولیٹن میں شامل کرتے ہیں ٹاپ سٹوری پی ٹی آئی رہنمار ندیم افزلچن نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ندیم افزلچن کے بھائی سابق ایم پی اے وسیم افزلچن نے 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ندیم افزلچن پیپلز پارٹی کے لاہور میں پہنچنے والے عوامی مارچ میں بلاول بھٹو کو جوائن کریں گے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء ندیم افزلچن نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے ندیم افزلچن کے بھائی سابق ویسیم افزلچن نے 24 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نتیم افسلچن پاکستان پیپلز پارٹی کے لہور پہنچنے والے عوامی مارچ میں بلاول بھٹو کو جوائن کریں گے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں لانگ ماس ادم اعتماد اور خرشیر شاہ کا مشن اسلام آباد پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے ہدایت پر جیال رہنمہ اسلام آباد پہنچے اور اہم ملاقاتے کی وہ آج رہت لاہور میں بلاول بھٹو کو ریپورٹ پیش کریں گے ان کا کہنا تھا کہ لانگ ماس حکومت کے نہیں عمران خان کے خلاف ہے ان کی اپنے لوگ بھی فیصلہ کر چکے ہیں ان کی ناکامیوں کا بوچ نہیں اٹھائیں گے یہ بھی کہا کہ عمران خان اپنی پارٹی چہدریوں کو نہیں دیں گے وہ تو وزارت داخلہ نہیں دے رہے ہمارا لانگ مارچ کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے ہمارا لانگ مارچ صرف وصرف عمران خان کی ناکام پالیسیوں اور جوت، قریب، دوخہ اور اس ملک میں جو معیشت کی تباہی حصول کی ہے اس کے خلاف ہے اس شخص سے اپنے پارٹی کے لوگ بھی رشان ہیں اور اس کی ناکامیوں کا بوچ ان کے پی ٹی آئی کے ممبر یا جو آزاد ممبر ہیں یا جو علائز ہیں وہ اس کی ناکامی کا بوچ اپنے سندے کے لیے نہیں چاہتے اگر مولانا کی بات جہاں تک میں سمجھاؤں تو نے کہا کہ اٹھتالیس گھنٹے میں بھی کچھ ہو سکتا ہے اس نے اس سنس سے کہا ہے یہ نہیں کہا اٹھتالیس گھنٹے میں ہم پیش کر دیں گے لیکن ہمیں اعترام ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ روان دوان ہے پتوکی کے بعد بلاول بھوٹو زرداری کا کافلہ پھول نگر سے گزر رہا ہے تمام راستوں پر بلاول بھوٹو زرداری کا پرت پاک استقبال کیا جا رہا ہے اور یہ کافلہ بحریہ ٹاؤن مراکہ کے مقام پر قیام کرے گا مراکہ میں عوامی لانگ مارچ کے شڑکہ کیلئے خیمیں قائم کر دیے گئے ہیں ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے فسی اللہ نے امجد ملک آپ سے جارنا چاہوں گی اس وقت آپ مارچ کے ساتھ موجود ہیں کیسی گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ جو ہے آج ساتھوہ روز ہے اور بلاول بھوٹو زرداری کی قیادت میں جو کافلہ ہے وہ اپنی مرزل کی طرف روان دوان ہے اب سے کچھ دیر پہلے بلاول بھوٹو زرداری نے پتوکی میں ایک بڑے اجتماع سے خداب کیا بڑی تعداد میں کارپورنان اور پتوکی کی جو عوام تھی انہوں نے بلاول بھوٹو زرداری کا پرتپاک استقبال کیا نہ صرف پتوکی بلکہ جیسے ہی یہ کافلہ اس وقت گزر رہا ہے یہاں کی جو حدود ہے پھول لگر کی حدود سے اور جہاں پہ بھی ایک پرتپاک استقبال جو ہے کارپورنوں کی جانب سے کیا گیا پھول رچھاور کیے گئے اور جیوے بھوٹو کے نعرے لگائے گئے پورے ہم نے دیکھا کہ جنوبی پنجاب کے بعد بستی پنجاب اور اب جو ہے اپر پنجاب کے اندر بھی بلاول بھوٹو زرداری کا جو ہے والحانہ استقبال کیا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں بلاول بھوٹو زرداری کے ساتھ جو کافلے کے اندر پارٹی رینما پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارپورنان جو ہے سندھ سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ ہے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں اور کارپورنان پاکستان پیپلز پارٹی کے چیر ویر بلاول بھوٹو زرداری کی قیادت میں اس وقت جو لاہور کے مقام مراکہ کی طرف جا رہی ہیں اور آج کا جو قیام ہے وہ بھی مراکہ میں ہی ہوگا اور وہاں پہ بھی ایک خیمہ بستی جو ہے قائم کر دی گئی ہے بلاول بھوٹو زرداری وہاں پہ کتاب بھی کریں گے اب سے کچھ دیر پہلے ہی پھول نگر سے یہ کافلہ جو ہے یہاں سے روانہ ہوا ہے بلاول بھوٹو زرداری بہت زیادہ خوش بھی نظر آ رہے تھے کہ ہر جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کا خیر مکتم کیا جا رہا ہے اور کارپنان آ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور ورکز جو ہے اس کے علاوہ جہاں کی جو عوام ہے وہ بھی بلاول بھوٹو زرداری کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آ باہر نکل رہی ہے بیسیکلی یہ عوامی مارچ جو ہے مہنگئی اور دروزگاری کے خلاف ہے اور عمران خان حکومت کی خلاف جو ہے یہ باکستان پیپلز پارٹی عوامی مارچ کر رہی ہے آج ساتھوہ روز ہے اور اس کے بعد آج مراکہ کے بعد جو کل کا جو پڑاؤ ہے وہ لاہور میں مراکہ میں یہ قیام پذیر کرے گا پھول نگر سے مراکہ کی طرف یہ جو کافلہ ہے چل پڑا ہے مراکہ میں ہی موجود ہیں فسیلہ ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر آج جو ہے شرکہ قیام کریں گے ان کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کیا تیاری کی گئی ہے بلکل اس وقت میں ملتان روڈ بحریہ ٹاؤن مراکہ کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر جو لاہور انتظامیہ ہے پیپلز پارٹی کے جو نمائند ہیں ان کی جانب سے یہاں پر ایک قیام جو ہے وہ رکھا گیا ہے خیمیں قائم کیے گئے ہیں جس میں جو سیکٹری ہیں جنرل جمیل مج ان کے مطابق پچاس ہزار سے زائد لوگوں کے گنجائش مدود ہے اور عوامی لانگ مارچ جو ہے پھول نگر سے گزرتا ہوا اس وقت لاہور کی جانب گامزن ہے اور اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچے گا اور یہاں پر جو ہے والیانہ استقبال کیا جائے گا اور یہاں پر جو جیالے ہیں ان کی بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے پنجاب بھر کے جو شہر ہیں وہاں سے جیالے آن پر پہنچ رہے ہیں اور زلہ قصور پھول نگر کے علاقے سے اس وقت کافلہ گزر رہا ہے اور وہاں پر بھی کافلے کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ موجود ہیں جیالے اور یہاں پر جو انتظام کیے گئے ہیں اس میں بھی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ بھی موجود ہیں اور پچاس ہزار کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ فراد کی گنجائش ہے اس کے لیے کھانے کے انتظام بھی کیا گیا جبکہ صبح جو ہے یہاں سے تمام قائدین اور لانگ مارچ کے شرچہ ناصر باگ کے جانب رخ کریں گے کنال روڈ سے ہوتا ہوا کافلہ مال روڈ اور پھر ناصر باگ میں جو ہے وہاں پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے جبکہ دیگر جو وسطی پنجاب کے قائدین ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ ہوں گے ان کا بھی خطاب ہوگا اور پھر وہاں سے اپنی منزل اسلامباد کی جانب یہ کافلہ جو ہے وہ روانہ ہوگا منزل کے جانب یہ کافلہ روانہ ہوگا مراکہ میں تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں جو کا قیام کریں گے فسی اللہ مراکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور پھول نگر اسے میں جوائن کیا تھا امجد ملک نے آپ دونوں کا بہت شکریہ لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے اسلم گیل کی زیر قیادت کربلا گامشاہ سے ناصر باغ تک مشر بردار ریلی نکالی گئی احوال جانتے ہیں سمرہ فاطمہ سے سمرہ بتائیے گا جی حکومت کو گھر پیجنے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا لونگ مارچ پیپلز پارٹی کے قائدین اسلم گیل فائزہ ملک اسمان ملک اور عزیز ارہمان چنگ کی جانب سے کربلا گامشاہ سے ناصر باغ تک مشر بردار ریلی نکالی گئی ہے ریلی میں جالیوں کی قصیت عداد نے شرکت کی ہے اسریلی کا مقصد کل ناصر باغ میں بلاول پھٹو زرداری کا پرتفاع کی استقبال کرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے اسلم گیل کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنے قائد بلاول پھٹو زرداری کا کل ناصر باغ میں پرتفاع کی استقبال کریں گے ہماری یہ جدو جہد ہے اس میں کامیاب ہوں گے اور ہمارے جو اگلے بزیر حاصل ہیں وہ بلاول پھٹو ہی ہوں گے کل کی خطاب کی حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو بلاول پھٹو زرداری کل اسی جگہ پر 12 بجے جیالوں سے خطاب کریں گے سیکیورٹی کی حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو اس وقت بھی سیکیورٹی کے یہاں پر سکتی تظامات ہیں اور کل کے حوالے سے بھی جو سیکیورٹی ہے اور جو بم ڈسپوزیپل عملہ ہے وہ یہاں پر موجود ہوگا اسے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ ابھی یہاں برچوہ جیالے ہیں اور کی طوادوں کے لیے پھنوروں کا انتسابہ کیا گیا ہے سمرہ فاطمہ آپ کا بہت شکریہ عوامی مارچ کے شرکہ قدم با قدم بڑھتے جا رہے ہیں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو جگہ جگہ شیڈیول سے ہٹ کر خطاب کرنا پڑ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شریر رحمان کا کہنا ہے کہ پنجاب کا جیالہ بھی باہر نکل آیا ہے انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں مارچ کے شرکہ آپ دیتی جا رہی ہیں کہ قدم با قدم اس کے جو شرکہ ہیں بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہمیں غیر رسمی ٹاپ کرنے پڑ رہے ہیں روکنے پڑ رہی ہیں ریالی اور خطاب کرنا پڑ رہا ہے چیئرمن گلاول کو یہ ایک بہتی خوش آئین بات ہے کہ اب پنجاب کا جیالہ جو گھر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی بھار میں کرایا ہے اور ایک جو نئی نسل اتنے سالوں میں سامنے آئی ہے جو ینگ لوگ ہیں وہ بھی متحرک ہوئے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں یہ لگ رہا ہے کہ جو نئی نسل ہے پاکستان کی وہ بھی ایک پروگریسیف پرکی پسند سوچ کی متحمل آواز کی طرف ٹھیکی چلی جا رہی ہے جو چیئرمن گلاول کی ہے لوگوں کو مہنگائی نے تنگ کیا ہوا ہے عوام پریشان ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری کہتی ہیں موشی بدحالی بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ پیدر پہ عوامی مارچ میں شامل ہو رہی ہیں مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں اس پر پاکستان کی عوام عوامی مارچ میں جس طریقے سے شامل ہوئی ہے اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ اب تو اس پر کوئی تبقیرہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کتنے پریشان ہیں لوگوں کو مہنگائی نے کس قدر تنگ کیا ہوا ہے کمر توڑ دی ہے معاشی بدحالی ہے بے روزگاری ہے غربت میں اضافہ ہے لوگ پہ در پہ عوامی مارچ میں شامل ہو رہے ہیں اور جہاں جہاں سے یہ عوامی مارچ گزر رہا ہے لوگوں کا والہانہ استقبال یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان سیلڈ حکمران ہے جو عوامی مارچ ہے اسے یہ تو دکھا دیا ہے کہ عمران خان پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے بولٹن میں شامل کرتے ہیں ایک اور ٹوپ سٹوری تحریکے ادم اعتماد پر حکومت نے کیا حکمت عملی مرتب کی ہے 24 نیوز نے پتہ لگا لیا سپیکر قومی اسمبلی نے عراقین کو بیرون ملک دوروں پر بجوانے کا پلان تیار کر لیا ہے ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے 45 سے 50 کے قریب عراقین کو رواما انڈونیشیا برطانیہ پولین ڈنمارک کا دورہ کرایا جائے گا عویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عویس کیانی بتائیے گا اس حوارے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آپ آئی ہیں دیکھیں بہت ہی مزیدار چیز ہمیں جو ہے وہ ملی ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عراقین پارلیمنٹیرینز جو کہ خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ جو فوراں کے جو ٹور ہوتے ہیں جو پارلیمنٹیرینز کے ان میں ڈیلیگیشن میں ان کا نام ڈلے لیکن اب جو سپیکر قومی اسمبلی کی جازت کے بعد اب عراقین کو جو ہے فونے جا رہی ہیں ان کے نام ڈالے جا رہے ہیں تاکہ ان کو باہر بھی جائے سکے اور صرف جو یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس میں آٹھ ممالک کے لیے جو ہے وہ فود بیجے جا رہے ہیں ہمارے جو مہتبر ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لسٹیں مرتب دی جا رہی ہیں ان میں سپیشلی طور پر جن ارکان پر تھوڑا بہت شک ہے اور جن پر کچھ تحفظات ہیں اس پر سپیکر قومی اسمبلی اور ساتھ جو ان کے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی ایڈ کیا جائے ارکان کو فون جا رہے ہیں ان کے نام ایڈ ہو رہے ہیں ان سے پاسپورٹ لیے جا رہے ہیں اور ان کو بھیجوائے جا رہے ہیں جو ہمارے ذرائع مہتبر ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً پینتالیس سے پچاس ارکان کی جو ہے وہ لسٹ مرتب دی گئی ہے اور اس میں برطانیہ انڈونیشیا بیلجیم اراک ترکی پولینڈ ڈینمارک کے ساتھ جو ہے دیگر ممالک کا جو ہے وہ لسٹ بنائی جا رہی ہے پاسپورٹ مانگے جا رہے ہیں جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں جو اپوزیشن ارکان ہیں ان سے بھی رابطے ہوئے ہیں لیکن پیپرز پارٹی اور نون لیک سے جو ہماری جو کنفرمیشن ہوئی ہے انہوں نے اپنے ارکان کو جو ان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنے جو ایمینیس ہے ان کو منع کر دیا ہے کہ وہ اس ڈیلیگیشن کا حصہ نہ بنیں اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کا بقیدہ طور پر جو ہے ویزے لگوائے جا رہے ہیں اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے فری کے عمرے بھی کروائے جائیں ارکان کو لیکن سپیکر کومی اسمبلی کی ہدایت کے بعد ایک سیکشن ہے جو پارلیمنٹ کا وہ بہت متارک ہو چکا ہے اور اب ارکان کو جو ہے وہ باہر دوروں پر بہت شکریہ آپ کا ویس کیا نہیں آپ ہمیں تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے اپوزیشن کے دو بڑے نمبر گیم سے مطمئن ہو گئے میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر مشاورت کی گئی قوم کو حکومت سے جلد دست جلد نجات دلانے پر اتفاق کیا گیا مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو اپوزیشن کی پیچ قدمی سے آگاہ کیا فضل الرحمان جلد خوشخبری کا اعلان کر چکے ہیں اپوزیشن کے دو بڑے نمبر گیم سے متمئن ہو گئے اور ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے جہانگیر ترین کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے انہیں لندن ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے ڈاکٹرز نے جہانگیر ترین کو مزید دو ہفتے اعرام کا مشورہ دیا ان کی تمام ریپورٹس نارمل ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ جہانگیر ترین نے مزید پندرہ دن پاکستان واپس نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسوسییشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈریکٹر امنٹ کے سالانہ اجلاس سے پیکا آرڈیننس کو یک سر مسترد کرتے ہوئے اسے اظہار رائے کی آزادی اور بنیادی انسان حقوق کے خلاف کرا دیا ہے امنٹ کے مطابق آرڈیننس کا مقصد نہ صرف میڈیا بلکہ عوام کی آزادی کو غصب کرنا ہے لہٰذا حکومت سے مطالبہ ہے اس غیر قانونی غیر آئینی غیر جمہوری اور میڈیا مقالف پیکا آرڈیننس کو غیر مشروع طور پر فل فور واپس لیا جائے اجلاس میں اس عظم کا اظہار کیا گیا کہ پیکا آرڈیننس سمیت اظہار رائے پر پابندی کے ہر سیاح قانون کے خلاف بھرپور مضاحمت کی جائے گی امنٹ اجلاس نے پی بی اے اور اے پی این ایس کی جانب سے صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے مسائل کے لیے کمیٹی کے قیام کو خوش آئین قرار دیا آپ کو بتا رہے ہیں اسوسییشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ ڈائریکٹر نیوز امنٹ کے سالانہ اجلاس نے پیکا آرڈیننس کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے اظہار رائے کی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف قرار دیا ہے نیوز ٹوڈیو سے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 24news HD ڈار ٹی وی رہیے باخبر اور دیکھتے رہیے ڈیٹس کے لیے